یہ فینسی مٹیریل اور ایک کلر میں دیکھیں کتنی زیادہ ورائٹی ہے یہ بلیک میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس بیگ میں پالس بٹن اور ٹسلز وغیرہ بہت زیادہ کلرز میں یہ بھی اسلام علیکم میری پیاری اسی وائٹی فیملی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں لون کا یہ ڈریس ہے ڈبل نیکلین یہ بنائی ہوئی ہے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ڈیپ نیک ہے اور اس کے اوپر میں نے شیٹل کے لیسی یوز کی ہے دن میں نے کہا کہ نیچے اورگینزا رکھ کے اس کے اوپر میں نے یہ دیکھیں چھوٹی سیک نیکلین بنائی ہے نیچے ڈیپ نیک ہے جس کے اوپر اورگینزا آ گیا اور اوپر میں نے مگزی والی نیکلین بنا دی بیک سیڈ کی نیکلین اور یہ جو اوپر نیکلین میں نے بنائی ہے اگر اس طرح کی مگزی لگانی ہو تو ترچھا کپڑا کٹ کرنا چاہیے اس سے جھولیں پڑتے ہیں یعنی کہ بہت اچھی فنچنگ کے ساتھ یہ مگزی ہماری لگتی ہے قریب سے اس نیکلین کی شیف دیکھ لیں گم طریقے سے یہ لیس لگی ہوئی ہے بہت یہ آسان ہے یہ نیکلین بنانا ویورز اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ جا کے میرا چینل وزیٹ کریں کیونکہ اس طرح کی نیکلین میں نے پہلے بھی سکھائی سلیپ کے آگے لگا دی ہیں اورگینزا سے بنی ہوئی لوپس یہ فرولنگ والی لوپس ہیں دیکھ لیں دو دو کر کے لگاتی ہیں ریڈینچ کے فاصلے پہ اسی طرح ہی میں نے دامن کے اوپر بھی لگا دی ہے ویورز آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کوئی حصہ سکیمت کریے گا بکوز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہیں اور آپ کو میں دکھاؤں گی کہ کس طرح کی لیسز اور بٹن وغیرہ آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں ٹوٹل میٹیریل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ پہلے یہ اس کی دامن کی ریزائننگ دیکھ لیں یہ سلٹ کے اوپر میں نے لیس لگا دیا گم طریقے سے سیم کلر کی اس کی فیشن پٹی میں نے یوز کی ہے جو اس کا فیبرک بچا ہوا تھا شرٹ سے اور یہ نیچے میں نے دامن لگا دیا پرنٹ یہ دامن ملا ہوا تھا یہ دیکھ لیں اس طرح سے پرنٹڈ دامن جس کو میں نے اٹیچ کر دیا اور نیچے میں نے لگا دیا لوپس فیشن پٹی جو میں نے اندر لگائی ہے وہ اسی شرٹ کا جو فیبرک ایکسٹرا بچا ہوا تھا وہی میں نے اندر یوز کر دیا ہے کوئی ایکسٹرا فیبرک نہیں لگایا بیکوز لیس مرون کلر کیا ہے اسی لئے میں نے جو اندر فیشن پٹی یوز کیا وہ سیم کلر کی کیا ہے خوبصورت سے کلر کمبینیشن کے ساتھ پیارا ہے سیمپل سا یہ ڈریس ہے اور سٹائلش بھی ہے یہ دیکھ لیں اس طرح سے اس کی پرنٹنگ بہت ہیوی پرنٹنگ نہیں ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے میں نے ہاف الاسٹک والا بنایا ہے بیلڈ والا مینز یہ دیکھ لیا آگے میں نے بیلڈ بنا دیا اور پیچھے میں الاسٹک ڈال دیا اور نیچے سے سیمپل ترپائی کر دیا یہ اس طرح سے دیکھ لیں آپ اس کی ٹراؤزر کے سٹیچیں فرنٹ سایڈ سے نیک لائن بلکل بھی ڈیپ نہیں اسی لئے میں نے بیک سایڈ پر یہ ڈیزائننگ بھی کر لیا اور نیک بھی بنا دیا پیچھے سے یعنی کہ پیچھے کٹ رکھنے کی بجائے میں نے یہ دیزائننگ کر دیا اس طرح سے میں چھوٹا سا بوکس بنا دیا اور وہاں پہ لگا دیا ہو یہ اس کی آپ لک دیکھ لیں بیک سایڈ کی سیم فرنٹ کی طرح پرنٹنگ ہے اس کی بیک سایڈ پر بھی اسی طرح میں نے پرنٹڈ بورٹر لگا کے نیچے میں نے لپس لگا دی ہیں دو دو لپس لگائی ہیں سلیو پہ بھی اور نیچے دامن پہ بھی ڈیر ڈیر ڈینچ کے فاصلے پہ یہ دیکھیں ویورز یہ ٹوٹل مٹیریل جا رہا تھا یونٹ پہ اور اس کو میں کر رہی تھی سیپرٹ سو میں نے سوچا کہ میں اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح کا آج کل مٹیریل اور ڈیزائننگ چل رہی ہے یہ دیکھ سکتے آپ بلیک کلر میں ماشاء اللہ میرے پاس بہت زیادہ مٹیریل ہے اس طرح کا مٹیریل بہت زیادہ چل رہا زگ زگ دوری ہے اور یہ کناری بھی ہے سی کے ساتھ سیم پتیاں بھی ہیں پھول بھی ہیں بلیک کلر میں ایک ایک کلر میں کافی زیادہ میں نے مٹیریل لیا یعنی کہ اس میں کافی زیادہ وائٹیز ہیں یہ دیکھیں اگر سیلور ہے تو اس میں پتیاں پھول نیچے لگانے والے جو گولڈ رنگز ہیں کافی ماشاء اللہ سے مٹیریل ہے اور ابھی سمجھ لیں میں اس کو سپرٹ کر رہی ہوں ماشاء اللہ مٹیریل بہت زیادہ ہے یہ میں بھیجنے والی تھی سو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہ دیکھیں گولڈر کلر میں میرے پاس چار کلر ہیں ڈل گولڈن ہے ڈار گولڈن ہے آپ کو پتا ہے کہ گولڈن کلر میں بھی بہت زیادہ شیڈیڈ ہوتے ہیں سو میرے پاس بھی ماشاء اللہ سے فائیو شیڈیڈ ہے جسٹ گولڈن کے اور بلیک میں بھی ہیں کافی زیادہ مٹیریل ہے یہ دیکھیں آپ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ یہ جو ہے نا پنکش گولڈن یہ دیکھیں یہ سونا کلر نہیں ہے یہ دوسرا گولڈن ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ہو گئی ڈوری یہ زیگ زیگ والی اور اسی کے ساتھ کناری بھی ہے بریک اور یہ دیکھیں رنگز ہے اسی کے ساتھ کی پتیاں بھی ہیں فلاور بھی ہیں یعنی کہ نیچے اس کے بہت زیادہ مٹیریل ہے جسٹ میں آپ کو اوپر سے دکھا رہی ہوں بھی کس آپ کو آئیڈیا ہو جائے کیونکہ اسی طرح کا مٹیریل ہے جو شوپٹ بیگ میں موجود ہے اس کے اندر بھی اور دوسرا ایک اور شوپٹ اس کے اندر بھی اسی طرح کا مٹیریل ہے اور یہ دیکھیں جی اس میں ہیں بٹن، ٹسلز، میرر اس شوپٹ بیگ میں اس طرح کا مٹیریل ہے ٹوٹل مٹیریل اسی طرح کا یہ ٹسلز ہیں دھاگے کے بنے ہوئے اور یہ دیکھیں بٹنز ہیں میررر ہیں کافی کلرز میں ہیں یہ سارا مٹیریل ہے اس طرح کا اور یہ دیکھیں جی یہ جو دوسرا مٹیریل ہوتا ہے fancy یہ وہا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں golden میں ہیں اس میں بھی dark golden ہے dark golden ہے yellow touch میں ہیں black colour میں ہیں اور یہ دیکھیں pulse ہے pulse میں بھی کافی colors ہیں black ہے golden ہے یہ دیکھیں یہ golden ہے اور اس کے نیچے black پڑھا ہوئی ہے اس میں بھی بہت زیادہ shaded ہے red ہے mirroron ہے اور green color میں بھی میں لیا ہوئی ہے اور یہ не sez کا packet ہے ٹھیک ہے یہ leases کا bag ہے اس میں milky les phrases ہے دوسری shuttle کی les par criança ہوئی ہے جوائنڈ ہے یہ دیکھیں آپ اسی طرح کی لیسز ہے یہ بلیک میں ہے کافی قسم کی ورائٹی ہے بلیک میں بھی بلیک اور وائٹ لیسز بہت زیادہ چلتی ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی انٹرسٹن چیز ہے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں جسٹ پائپنگ کے لیے بٹ میں اس کو یوز کرتی ہوں ڈیزائننگ کے لیے اس میں بھی ہر کلر ہے اس کو بھی میں ڈیزائننگ کے طور پر یوز کروں گی یہ دیکھ لیں اور یہ آپ نے دیکھ لیا ہے مٹیریل اب اسی طرح کی یہ ایک اور چیز ہے یہ فینسی ڈوری ہے بلکل بھریک اور سوفٹ سی ہے یہ بابن کے اوپر فول کرتے ہیں اور اسی طرح جو تے نا چمکیلی تار آتے ڈریس کے اوپر کوئی ڈیزائننگ کرتے ہیں جس طرح ہم تھریڈ ور کرتے ہیں کوئی سلائی وغیرہ لگانی ہو دھاگے کے طور پر یہ یوز ہوتی ہے بٹی ہے کہ یہ فینسی ٹرچ آ جاتا ہے دھاگہ ہم یوز کرتے ہیں وہ تو اس میں شائن وغیرہ نہیں ہوتی بٹی بہت زیادہ شائن فول ہو جاتا ہے جہاں پہ میں یہ مٹیریل یوز کروں گی دین اسی کے ساتھ یہ جو بابن ڈوری ہے یہ بھی یوز کروں گی اس میں بھی بہت زیادہ کلر ہیں جس طرح میں نے ڈوری کے کلر لیا یہ کناری کے کلر لیا اسی طرح میں نے اس میں بھی بہت زیادہ کلر لیا اس کے ساتھ فینسی ٹرچ آ جاتا ہے ڈریس میں بہت خوبصورت لگتا ہے ویورز آپ نے دیکھ لیا کہ اس طرح کا مٹیریل آج کل بہت زیادہ چل ری لیسز پہ باقی یہ لیسز دیکھ لیں یہ دیکھیں اسی طرح کی لیسز ہیں بہت زیادہ اس میں بھی کلر کافی ہیں بلیک ہے سکین ہے گولڈن ہے ریڈ ہے بہت زیادہ کلرز ہیں جتنا ہو سکا اوپن ہے میں نے آپ کے ساتھ مٹیریل شیئر کر دیا ہے باقی جو ہے اس میں کٹن میں پیک ہیں وہ میں بھیج رہی اپنے یونٹ پہ انشاءاللہ جب میرے ڈریسز چوکے آئیں گے میری کلیکشن تیار ہو کے آئے گی پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹوٹل کلیکشن شیئر کروں گی اس کے پرائزز بہت ہی ریزنبل ہوں گے انشاءاللہ اس ونٹر کی خوبصورت سٹائلش اور موڈرن سی کلیکشن کے لیے آپ رہی ہے تیار بیکوز بہت ہی ریزنبل پرائز کے ساتھ آ رہی ہے سو اس کے لیے آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں جنہوں نے نہیں کیا بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو دوسرے تک بھی شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس فور وائچنگ اللہ حافظ